ہی حالیہ جو کارروائی ہوئی ہے جس میں پاک فوج پر حملہ کیا گیا ہے پاک فوج کے جوانوں کو لہو لہان کیا گیا ہے طالبان نے یہ جو کچھ کیا ہے وہ مکمل طور پر ایکٹیو ہو چکی ہے اور پاکستان کی افواج پر مختلف حملے اور پاک فوج کو لہو لہان کرنے کی جو سازشے ہیں اور ہر جانب سے پاکستان کو گھیر کر پاکستان کو مشکلات میں لانے کی جو ایک پوری مضموم کوشش اور ایک پروپیگنڈا ہے وہ اس وقت اپنے اروج پر پہنچ چکا ہے اور دشمن سے پاکستان کی پیدر پیخ خارجہ محاذ پر کامیابیاں دشمن کی خود آئیسولیشن اور پاکستان کو پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنتا ہوا دیکھنا جو ہے وہ اس وقت کسی صورت قابل قبول نہیں ہو رہا اور ابھی حالیہ جو کارروائی ہوئی ہے جس میں پاک فوج پر حملہ کیا گیا ہے پاک فوج کے جوانوں کو لہو لہان کیا گیا ہے یہ معاملہ آخر کس جانب جا رہا ہے یہ پوری گیم کیا اس وقت پاکستان کے خلاف لانچ کر دی گئی ہے جس پر بات کرنی بڑی ضروری ہے اب اگر ہم زیادہ پیچھے نہ جائیں ہم تقریباً ایک ڈیڑھ آفتہ پہلے ہی چلے جائیں اور او آئی سی کا ایکسٹرا آرڈینری سمٹ جو ہے ناظرین کرام وہ ہونے سے چند روز قبل ہی بیک ٹو بیک پورے پاکستان کے اندر پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے پاکستان کی آئی ایس آئی اور پاکستان کی فوج نے پورے ملک میں آپریشن کیا دہشتگرد پورے پنجاب میں کارروائیاں کرنا چاہ رہے تھے بنو میں دو دہشتگرد پکڑے پنجاب بھر کے اندر بیالیس آپریشن کیے پنتالیس مشتبہ افراد پکڑے جن میں سے نو دہشتگرد اور ان سے بارودی مواد پکڑا یعنی یہ چھوٹی کامیابی نہیں تھی اس کے بعد ٹی ٹی پی کا جو مولوی فقیر ہے اس کا جو قریبی ترین ساتھی مولوی فقیر پر افغانستان میں ڈرون سٹرائک ہوئی سولہ دسمبر اسی دن جس دن ای پی ایس کے بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے اسی دن تحریک طالبان پاکستان کا بانی مولوی فقیر اس میں موجزاتی طور پر پتہ نہیں کیسے بچ نکلا لیکن اس پر ایک ڈرون سٹرائک ہوئی افغانستان اگلے ہی دن ان کی یہ بچنے کی خوشیاں مان پڑ گئی کیونکہ پاکستان کے اندر جو اس کا آل این آل تھا اس کا سب سے قریبی ساتھی تھا اسے افواج پاکستان نے ہنٹ کر کے واصل جہنم کیا اور اس حوالے سے پاکستان کی افواج اور آئی ایس پی آر نے تصدیق بھی کر دی اب یہ تمام تر معاملات اگر ہم دیکھیں تو اس کے ساتھ ہی ساتھ تین اور بڑے چیلنجز ہیں ایک تو ناظرین اکرام جب سے افغان طالبان کی حکومت آئی امرات اسلامی نے کنٹرول سمحلا افغانستان کی سائیڈ سے کروس موڈر فائرنگ نہیں ہوئی جو پہلے دہشتگرد آ کر پاکستان کی فوج کی چیک پوسٹوں پر کر جاتے تھے لیکن حالیہ وہ بھی انہوں نے وہ جھاکا کھول دیا البتہ ایران کی سائیڈ سے بھی کچھ نہ کچھ دہشتگرد اناثر جو ہیں انہیں پاکستان کی افواج کی اوپر حملے کروائے گئے پاکستان کی یہاں پر زخمی ہوئے ہمارے افواج شہادتیں ہوئی جنازے اٹھے اور وہ ایران کی ٹیرٹری کو استعمال کر کے حملہ کروایا گیا ابھی ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں تو لو سی کے اوپر پاکستان رینجرز کی اوپر بھارت کی جانب سے جو گندہ الزام لگایا گیا کہ یہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں اور وہاں پر حالات وہ اس طرح کے جنگی حالات بنا رہے ہیں اور وہ جنگی حالات کیوں بنایا جا رہے ہیں وہ جنگی حالات صرف اور صرف اپنے ملک کے اندر بھی لیوریج حاصل کرنے کے لئے بھارتی پنجاب میں الیکشن ہونے ہیں بی ایس ایف بیک ٹو بیک دعوے کر رہی ہے جو انڈیا کی مانڈر سیکیوٹی فورس ہے کہ ہم پاکستان کے ڈرونز مار گرائیں گے ایک انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ آئی ایس ای دھائی سو دہشت گرد ایل او سی سے ادھر پار کروانا چاہتا ہے دوسرا انہوں نے اپنا پارلے میزائل کا تجربہ کر لیا تیسرا انہوں نے ایس فور انڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم لگایا ہی پنجاب سیکٹر کے اندر بھارتی پنجاب میں تو یہ تمام تر چیزیں انگیج کرنے کے لئے ہیں اور اس کے فوری انہی دنوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ افغان طالبان کا ایک بالکل شتر بے مہار کی طرح جو کھلا چھوڑا ہوا گروپ ہوتا ہے جس کا امارات اسلامی کے ساتھ وہ کنیکشن نہیں تھا ان کے درمیان ڈسکنیکٹ تھا ان سے پاکستان کی فوج کی باڑے اکھڑوا دی گئی ان سے یہ تمام تر چیزیں کروا دی گئی تو یہ ایک ایسا فیکٹر تھا جس نے ہر طرف سے پاکستان کی فوج جو ہے اسے انگیج کیا طالبان نے یہ جو کچھ کیا ہے اور ہمیں یہ نظر آیا کہ وہ کافی اگریسیو موڈ میں نظر آئے ویسے تو خیر ظاہر ہے کہ جو دہشتگرد اور شدد پسند ہوتے ہیں وہ ایسے ہی موڈ میں نظر آتے ہیں لیکن بڑا ہی لمحہ فکریہ پاکستان کے لیے دیکھئے یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم معاہدہ کرتے ہیں جن کے ساتھ ہم کانٹریکس کرتے ہیں ان کو ہم قومی دھارے میں لانے کی بات کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم پر یہ الزام آ رہا ہے پاکستان پر کہ تم ہی لوگوں نے افغانستان میں طالبان کی حکومت بنوائی ہے یہ وہ لوگ ہیں اچھا فرض کیجئے ہم یہ کہیں کہ یہ تو دراصل جو افغان طالبان حکومت کر رہے ہیں وہ نہیں ہے یہ تو شدد پسند گروہ ہیں تو مسئلہ یہ کہ افغان طالبان جن کے لیے ہم نے اتنا کیا ہے کہ ساتھ ارب کا ہم نے ان کے لیے پیکج بھی دے دیا ہمارے اپنے ملک میں آپ دیکھ لیجئے اکانومی کا کیا حال ہے کہ ہم کرزے لے لے کر جو ہے وہ اپنا پورا کر رہے ہیں لیکن ہم نے کہا کہ کیوں کہ افغانستان ہمارا برادر ملک ہے ہم نے اس کے لیے اوائی سی بھی کروا دی اور یہ سارا ہمیں دیکھنے کو کب ملا کہ وہ فینس اتاری جائے یہ کب ہوا جب یہاں پر اوائی سی کروائی گئی ہے اب آپ سوچئے کہ ہم افغانستان کے لیے اوائی سی کروا رہے ہیں ہم پوری دنیا کو بلا رہے ہیں یہاں پر کہ بھائی یہ ہمارے برادر ملک ہے ان کے اوپر بڑا مشکل وقت آئے دنیا ان کو ریکنائز نہیں کری تو پلیز ان کو ریکنائز کروائیے ان کو تسلیم کیجئے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان کو ہمانیٹیرین ایڈ دیں جو جو بھی ہم اوائی سی میں کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا وہ الگ بات ہے کہ فنڈز بھی اکٹھے نہیں ہوئے اور لوگوں نے تسلیم بھی نہیں کیا حتیٰ کہ ہم جنہوں نے کروائی اوائی سی ہم نے بھی تسلیم نہیں کیا ہم نے بھی ریکنائز نہیں کیا ہم میں اتنی جرت اور حمد پیدا نہیں ہو سکی کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ان کے لئے اوائی سی کروا رہے ہیں ہم ان کو ریکنائز کرتے ہیں بیسے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہم پہلی کر چکے ہیں دلی طور پر عملی طور پر تو ہم جتنا ان کا ساتھ دے رہے ہیں جو کچھ ان کے لئے کر رہے ہیں اس طرح تو ہم ریکنائز کر چکے ہم بول نہیں سکتے کیونکہ جو سوپر پاورز ہیں جو کچھ طاقتیں انہوں نے ایک آئے کہ سب اکٹھے مل کر یہ فیصلہ کریں گے ایسے آپ اکیلے نہیں کر سکتے اور جتنے لوگ بولوائے تو ان میں سے کسی کو بھی ہم یہ مانوانی پائے کہ ذرا ان کو ریکنائز کر لیں اس کی وجہ ان میں سے دو چار لوگ بھی اگر ممالک کھڑا ہو جاتے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس کو کر رہے ہیں تسلیم کر رہے ہیں تو شاید پاکستان کی لئے آسانی ہوتی اور وہ کہتا ہم بھی کر رہے ہیں اور پھر باہر یہ کہتا بھائی اتنے لوگ کر رہے تھے تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہم ان کے لئے پیکش دے رہے ہیں اپنا پیٹ کاٹ کے ہم ان کے پیٹ پالنے کی بات کر رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے وہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ دیورن لائن کو جو ہے وہاں پر فینس کو کھاڑ کے پھینکی جارہی ہے اور دھمکیاں دی جارہی ہیں تریٹ کیا جارہا ہے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں ہم تمہارا اتنا علاقہ لے لیں گے یہ ہمارا علاقہ یہ ہمارا حصہ ہے یہ ہے سیچویشن ہماری بیبسی کی اور ان کی دہشتگردیوں شدت پسندی کی لیکن اس کے باوجود ہم تیار رہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں اب اس سم کے ادھر ناظرین اکرام ایک اور حملہ ہوا ہے پاکستان کی افواج پر اور یہ حملے جو ہیں یہ اب سبر کا پیمانہ لبریز کروا رہے ہیں پاکستان کی افواج کا کیچ میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر دہشتگردوں نے ایک مزدلانہ حملہ کیا ہے ایک انتہائی مزدلانہ کا روائی کی گئی ہے کیچ کے اندر بلوچستان میں حضیر اکرام اس وقت جو دستیاب معلومات ہیں ان کے مطابق بلوچستان میں دہشتگردوں کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا ہے پاک سرزوین کا دفاع کرتے ہوئے دو جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ بیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور بڑا ہیوی ایکسچینج آف فائر جو ہے وہ ریپورٹ کیا گیا اور پوری بیان